بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسان نہ جانے کب سے اپنے جیسی کسی دوسری دنیا کی مخلوق کی تلاش کر رہا ہے سینزدان زمین سے ریڈیائی لہریں بھیج کر دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب تک دوسری دنیا کی کسی مخلوق نے کسی بھی انسانی پیغام کا جواب نہیں دیا ہے دوسری دنیا کی مخلوق انسانی پیغامات کا جواب کیوں نہیں دیتی وہ کہاں ہیں ہیں بھی یا نہیں ان تمام باتوں کو جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں یہ سوال معروف ماہر طبیعت اینر کو فرمی نے سن 1950 میں اپنے ایک ساتھی سے پوچھا تھا فرمی کا خیال تھا کہ انسانوں جیسی بہت سی ذہین تہذیبیں اس کائنات میں مختلف سیاروں پر موجود ہیں لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ ہیں تو ان سے ہمارا رابطہ کیوں نہیں آخر وہ کہاں ہیں سوال بہت مشہور ہوا اور اس پیدا ہونے والے اختلافات کو فرمی پیرادکس کے طور پر جانا جاتا ہے س ای ٹی آئی یعنی سرچ فار ایکسٹرا ٹریسٹریل انٹیلیجنس نامی ادارہ کئی سالوں سے اس کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہے ہماری کہکشاں میں خود کم از کم سو عرب ستارے ہیں اکسپورڈ یونیورسٹی کے تین ماہرین نے حال ہی میں اثر نو متزاد فرمی پیرادکس کا جیزہ لیا ہے انہوں نے اس مطالعے کا نام ریزالونگ دا فرمی پیرادکس یعنی فرمی تضاد کا حل رکھا ہے مطالعے میں کہا گیا ہے کہ یہ این ممکن ہے کہ انسان اس کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایلین کی موجودگی محض خیال خام ہے اس مطالعے کے تین ماہرین میں سے ایک اینڈریس سینڈ برگ ہیں جو اکسپورڈ یونیورسٹی میں فیوچر آف ہومینٹی انسٹیچوٹ کے ریسرچر ہیں دوسرے سینسدان ایریک ڈیکسلر ہیں جنہیں ان کی نینو ٹیکنالوجی کے تصور کے لیے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اس شعبے میں فلسفے کے پروفیسر ٹارڈ اورڈ ہیں اس نئے مطالعے میں فرمی پیراداکس کا ریاضی اصولوں کی بنیاد پر تجزیہ کیا گیا ہے جسے ڈریک ایکوئیشن کہا جاتا ہے ڈریک اصول کا پہلے استعمال کیا جاتا تھا اس میں ان ممکنہ مقامات کی فہرست تیار کی جاتی تھی جہاں زندگی ہو سکتی ہے مطالعے میں زندگی سے منسلک بہت سے پہلوں کی جانچ پرتال کے بعد یہ پایا گیا کہ انتالیس سے پچاسی فیصد امکانات ہیں کہ انسان کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے تحقیق میں لکھا گیا ہم نے تحقیق میں یہ پایا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ کائنات میں کوئی دوسری ذہین تہذیب نہیں ہے ایسے میں اگر ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے اس قدر غیر یقینی صورتحال کی بنیاد پر ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہمارے تنہا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں بہرحال ان محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ سینسدانوں کو دوسری دنیا میں زندگی اور دوسری دنیا کی مخلوق یا ایلینز کی تلاش جاری رکھنا چاہیے سینڈ برگ کہتے ہیں کہ ایلینز کے امکانات کم ہونے کے باوجود اگر ہمیں مستقبل میں کبھی یہ پتا چلے کہ کہیں کوئی ذہین ایلین تہذیب ہے تو بھی ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے یعنی با الفاظ دیگر فرمیت ازاد کا حل اتنا آسان بھی نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ